موسیقی آپ سب دوستوں کی سپورٹ کا دعاوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے چینل کو جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں ان کے نام نیچے سلائڈ میں چل رہے ہیں اور جو لوگ ہمارے چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے دیئے گئے جیس کیش اور ایزی پیسے نمبر کے تروق کر سکتے ہیں جبکہ ہمارے وہ لسننز جو پاکستان کے باہر سے سنتے ہیں وہ ہمیں سپر تھینکس کے ذریعے بھی سپورٹ کر سکتے ہیں آج کا واقعہ ہمیں زارہ نے امریکہ سے بھیجا ہے تو چلیے انہی کی زبانی سنتے ہیں شہزین آج کا یہ بھیانک واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں اس کی شروعات کہاں سے ہوئی میں آپ کو وہیں لے کر چلتی ہوں ہوا کچھ یوں کہ میں امریکہ تو بہت سال پہلے آ گئی تھی یہیں شادی ہوئی یہیں بچے ہوئے میں اور میرے میاں ڈاکٹر تھے اسی وجہ سے ہم لوگوں نے بہت پہلے ہی امریکہ کی امیگریشن لے لی تھی بچیوں کی پیدائش بھی امریکہ میں ہی ہوئی جب میرے میاں کا انتقال ہوا اس وقت میری بڑی بیٹی پانچ سال کی تھی جبکہ چھوٹی والی دو سال کی یہ میری زندگی میں ایک بہت بڑا دھچکہ لگا تھا میرے میاں نہ صرف میرے شوہر تھے بلکہ میرے بہت اچھے دوست تھے مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی تھی کہ یہ زندگی میں اکیلے کیسے گزاروں گی انہوں نے ہر مرحلے میں مجھے سپورٹ کیا میرے ساتھ رہے میں نے زندگی کا کوئی کام بھی ان کے مشورے کے بغیر آج تک نہیں کیا تھا لیکن اب یہ زندگی کا پہلا موقع تھا جب مجھے فیصلے خود کرنے پڑ رہے تھے اب چونکہ میری نوکری سرکاری ہاسپٹل میں تھی تو میرے اکثر ٹرانسور ہوتے رہتے تھے اسی طرح ایک دفعہ جب میرا ٹرانسور ہوا تو مجھے ایک قضبے میں بھیج دیا گیا قضبہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہاں پر موجود سہولیات شہر سے کافی کم تھی وہاں کی عبادی بھی بہت کم تھی گنتی کے لوگ تھے جو آپس میں ایک دوسرے کو جانتے تھے لیکن ان کا رویہ میرے ساتھ کچھ اچھا نہ تھا وجہ ہے وہ تاسو پسندی جو امریکن لوگوں میں آج بھی موجود ہے پیر میں یہ سب کو نہیں کہہ رہی پانچوں انگلیاں تو کہیں بھی برابر نہیں ہوتی میں نے جو وہاں پر گھر لیا تھا میرے گھر کے بلکو ساتھ اور گھر بھی بنے ہوئے تھے میں نے گاڑی جب اپنے گراج میں کھڑی کی تو میں نے دیکھا کہ میری پڑوسن باہر ہی کھڑی ہے میں نے اسے ہیلو ہائی کیا تو وہ کوئی جواب دیے بغیر ہی اندر چلی گئی میں دل میں سوچ رہی تھی کہ یار یہ تو بہت زیادہ بتمیز لوگ ہیں ان لوگوں کے اندر اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ ہیلو ہائی ہی کر لیں ایر میں نے دل میں ہی سوچا کہ یار نہیں ملنا چاہتے تو نہ ملیں میں یہاں جاپ کرنے آئی ہوں میں نے کون سے یہاں دوستیاں بنانی ہے جبکہ میں آپ کو بات بتا رہی ہوں اس نے میری بڑی بیٹی کی عمر بارہ سال تھی جبکہ چھوٹی والی کی نو سال ہمیں اس گھر میں رہتے ہوئے دو مہینے گزر چکے تھے میں نے نوٹ کیا تھا کہ ہمارے ساتھ جو عورت رہتی ہے اس کی حرکتیں کچھ مشکوک تھی اس کی ایک بیٹی تھی جو میری چھوٹی بیٹی کی ہم عمر بھی تھی اور اس کو میں نے گھر کے باہر اکثر کھیلتے ہوئے دیکھا تھا لیکن اس کی بیٹی بھی اپنی ماں کی طرح ہی تھی وہ نہ میری بیٹیوں کے ساتھ کھیلتی تھی وہ اکیلی کھیلتی رہتی تھی جب کھیل کر تھک جاتی تو واپس اپنے گھر چلی جاتی میں نے بھی اپنی بیٹیوں کو یہاں کے مطالق محتاط کر دیا تھا کہ بیٹے یہاں کے لوگ زیادہ اچھے نہیں ہیں نہ ہی یہ لوگ گھلنا ملنا پسند کرتے ہیں تو بہتر ہے تم لوگ بھی آپس میں ہی کھیل لیا کرو بس اسی طرح کا نظام چل رہا تھا میں پہلے ہی ہیڈ آفس میں درخواست دے چکی تھی کہ میں یہاں سے ٹرانسفر کروانا چاہتی ہوں اس قضبے میں سب لوگوں کا رویہ بہت خراب تھا وہی بھی سیدھے مو بات کرنا نہیں پسند کرتا تھا لیکن جب تک یہاں سے ٹرانسفر نہ ہوتی وہاں رہنا ہماری مجبوری تھی میں جب شام کو ہسپیٹل سے گھر واپس آتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ ساتھ والی پڑوسن کے گھر کافی رش ہوتا تھا پہلے پہل تو مجھے سمجھ نہ آیا کس کی کیا وجہ ہے لیکن آگے چل کر جو مجھے پتہ لگا وہ سن کر آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے کہ امریکہ جیسے ملک میں بھی یہ حرکتیں ہو رہی ہیں یہ ہفتے کا دن تھا اس دن میں دوپیر کو گھر پر ہی تھی اس رات ہسپیٹل میں میری نائٹ شفٹ تھی میں کپڑے وغیرہ دھونے میں مصروف تھی اتنی دیر میں مجھے باہر سے شور کی آواز آئی میں جب بھاگتی ہوئی باہر گئی کہ جا کر دیکھوں تو سہی میری بیٹیاں باہر کھیل رہی تھی جب میں نے باہر جا کر دیکھا تو میرے سامنے ایک بڑا عجیب و غریب منظر تھا میری ساتھ والی پڑوسن میری بیٹی کو تھپڑ مار رہی تھی اور ایک نہیں اس نے دو تین تھپڑ میرے سامنے بھی مارے میں نے جلدی سے جا کر اپنی بیٹی کو اپنے پاس کھیچا اور دونوں کو لے کر اپنے گھر میں آگئی میں نے اندر آ کر پولس کو کال کر دی اور تھوڑی دیر بعد ہی پولس آگئی میں نے جب اس کی کمپلینڈ کی تو پولس نے اسے گرفتار کر لیا یہاں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ ایک افریقن سیاہ فام عورت تھی اس کی صرف ایک بیٹی تھی جو اس کے ساتھ رہتی تھی میں اس بارے میں تو نہیں جانتی کہ اس کا میاں کہاں تھا لیکن وہ اپنی بیٹی کے ساتھ وہاں اکیلی رہتی تھی جب اس عورت کو گرفتار کر کر لے کر جا رہے تھے تو میں دونوں بیٹیوں کے ساتھ اپنے دروازے کے باہر ہی کھڑی تھی اور پولس کو اسے لے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھی اور وہ مجھے زہر آلود نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اس کی آنکھیں دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ مجھے کچھا چبا جائے گی اس سیاہ فام نے اپنی ایک رشتدار کو بلالیا تھا جو آ کر اس کی بیٹی کو ساتھ لے گئی تھی میں نے جب اپنی بیٹی سے اس بارے میں پوچھا کہ آخر وہاں ہوا کیا تھا اور وہ عورت تمہیں کیوں مار رہی تھی تب میری بیٹی بتانے لگی کہ ماما اس آنٹی کی بیٹی میرے ساتھ کھیلنے آئی تھی میں نے اسے نہیں بلایا تھا وہ خود ہی مجھ سے کھیلنے آگئی تھی پھر کھیلتے کھیلتے میں اس نے میرے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کر دیا اور مجھے زور کا دھکا دیا پھر میری چھوٹی بیٹی بتانے لگی کہ ماما اس نے مجھے خود دھکا دیا اور خود ہی اپنی امی کو بلا کر جھوٹا الزام میرے اوپر لگا دیا کہ میں نے اسے دھکا دیا تھا بس یہ سن کر وہ آنٹی مجھے مارنے لگی میری چھوٹی بیٹی جو یہ واقعہ بتا رہی تھی ان باتوں کی تزدیق میری بڑی بیٹی کر رہی تھی جو اس وقت وہیں موجود تھی مجھے بھی یہ باتیں سن کر غصہ آ رہا تھا کہ کیسی جاہل عورت ہے اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی بھی تھی تو مجھے باہر بلا لیتی اس طرح بچوں پر ہاتھ اٹھانا یہ تو نری جہالت تھی پھر تقریبا دو دن بعد وہ واپس آ گئی اس کی زمانت ہو گئی تھی اب مجھے وہاں زیادہ انسیکیور فیل ہو رہا تھا بچیوں کو کبھی کبھی اکیلے چھوڑ کر بھی جانا پڑتا تھا مجھے یہ ڈر تھا کہ اب وہ مجھ سے بدلہ لے گی کیونکہ جس دن وہ گرفتار ہو کر جا رہی تھی اس کے چہرے کے تاثرات سے یہ ایسا لگ رہا تھا کہ اب وہ بدلہ لیے بغیر نہیں رہے گی میں اس وقت تو اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی تھی لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ محلے کے لوگ اس کی عزت کرتے تھے یہاں تک کہ اگر میرا ٹاکرا اس سے کسی سٹور میں ہو جاتا اور وہاں لائن لگی ہوتی تو باقی لوگ لائن سے ہٹ کر اسے لائن میں آگے کر دیتے اس کو گھر واپس آئے تقریباً تین دن گزر چکے تھے وہ عورت اور اس کی بیٹی گھر میں ہی گسے ہوئے تھے میں نے ان تین دنوں میں ان کو باہر نہیں دیکھا یہ ایک شام کی بات ہے جب میں کلینک سے گھر آ کر بیٹھی تو اسی وقت کسی نے گھر کی بیل دی میں نے بڑی بیٹی سے کہا کہ ذرا جا کر دیکھو باہر کون ہے وہ باہر دروازہ کھولنے گئی اور وہیں سے آواز دی کہ امی آنٹی آئی ہیں اور آپ کو باہر بلا رہی ہیں میں اٹھ کر دروازے کی طرف جانے لگی اور دل میں سوچنے لگی کہ مجھ سے کون ملنے آ گیا جب میں دروازے پر پہنچی تو وہاں میری پڑوسن کھڑی تھی ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی اب اس عورت کو دیکھ کر تو میں اندر تک سے خوفزدہ ہو گئی میرے ہاتھ پیر کپ کپ آ رہے تھے ایک ہی چیز میرے دماغ میں آ رہی تھی کہ یہ مجھ سے بدلہ لینے آئی ہے لیکن جس طریقے سے وہ مجھے ملی میں حیران رہ گئی وہ آگے بڑھ کر میرے گلے لگ گئی اپنی بیٹی سے کہا کہ آنٹی سے معافی مانگو مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں خواب دیکھ رہی ہوں مجھے تو پوری امید تھی کہ یہ مجھ پر حملہ آور ہوگی لیکن اس کا روئیہ تو ایک دم سے بلکل ٹھیک ہو گیا تھا میں اس کے اس روئیے سے بھی اتنی زیادہ شاکٹ ہو گئی تھی کہ بس اپنی جگہ پر ہی کھڑی رہی میں نے اسے اندر آنے کے لیے بھی نہ کہا وہ خود ہی بول پڑی کہ کیا مجھے اندر نہیں بلاؤ گی کم از کم ایک کپ کافی تو پلا دو مجھے اپنے روئیے پر شرمندگی ہوئی میں اسے اندر لے کر آ گئی میں اس کے لیے کافی بنانے کچن میں چلی گئی میں جب کافی بنا کر اس کے پاس آئی تو ہم دونوں گپ شپ کرنے لگے وہ مجھے بتانے لگی کہ غلطی اس کی بیٹی کی تھی اور اس نے اس سے جھوٹ بولا تھا میں نے بھی آگے سے انسانیت دکھاتے ہوئے کہہ دیا کہ چلیں بچے ہیں بچوں میں تو اکثر ایسا ہو جاتا ہے اتنی دیر میں میری چھوٹی بیٹی بھی وہاں آ چکی تھی اس نے جب ان آنٹی کو دیکھا تو وہ بھی ایک دم سے گھبرا گئی لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ آنٹی امی سے ہس ہس کر باتیں کر رہی ہیں تو اس کا بھی کچھ حوصلہ بھال ہوا پھر اس افریقن عورت نے میری بیٹی کو اپنے پاس بلایا اس کے سر پر ہاتھ پھیڑنے لگی اور کہنے لگی کہ بیٹا مجھے ماف کر دینا میں نے اس دن تمہارے اوپر ہاتھ اٹھا کر بہت بڑی غلطی کی ہے پھر میرے بچے اور اس کی بچی آپس میں کھیلنے لگے اور وہ میرے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہو گئی میں حیران ہو رہی تھی کہ یہ اتنی ملنسار عورت اگر تھی تو اس کا رویہ پہلے اتنا خراب کیوں تھا پھر باتوں کے دوران ہی وہ مجھے کہنے لگی کہ میں واشرم یوز کرنا چاہتی ہوں میں نے اوپر والے کمرے کی طرح اشارہ کر دیا کہ آپ وہاں چلی جائیں واشرم وہی ہے میری بڑی بیٹی اس کو واشرم دکھانے کے لیے چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد ہی واپس آ گئی لیکن اس عورت کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا جب کافی دیر ہو گئی وہ واپس نہ آئی تو میں خود اوپر کمرے میں چلی گئی میں نے دیکھا کہ وہ عورت میری الماری کھول کر کھڑی ہوئی ہے میں نے جیسی ہی اسے آواز دی اس نے جھٹکے سے الماری کو بند کر دیا اور وہ مجھے ایسے شو کروانے لگی کہ جیسے وہ الماری پر لگی فوٹو دیکھ رہی تھی الماری پر میری اور میرے میاں کی تصویریں لگی ہوئی تھی اور وہ ایک تصویر نہیں تھی کئی ساری تصویریں لگی ہوئی تھی پہلے مجھے احرانگی بھی ہوئی کہ یہ میری الماری کھول کر کیوں کھڑی تھی کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ چور ہو وہ تو ہستی ہوئی نیچے چلی گئی اور میں جا کر الماری چیک کرنے لگی میری دراز میں جو پیسے رکھے تھے وہ ابھی تک وہیں پڑے تھے مجھے یہی شک تھا کہ کہیں یہ میرے پیسے نہ لے گئی ہو کسی اور چیز پر تو میرا دھیان گیا بھی نہیں اگلے دن جب میں اپنے کپڑے علماری میں سے نکالنے لگی تو میں نے نوٹ کیا کہ میرا ایک ٹراؤزر نہیں مل رہا اور ایسا ہی معاملہ کچھ میری چھوٹی بیٹی کے ساتھ بھی تھا وہ بھی اپنے کمرے میں سے میرے پاس آئی اور بتانے لگی کہ ماما میرا ٹراؤزر نہیں مل رہا ایرانگی کی بات تھی وہ ٹراؤزر تھے بھی بہت پرانے لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ٹراؤزر لے کر کون جائے گا جب مجھے اس افریقن عورت کا خیال آیا کہ کل وہ علماری کھول کر کھڑی تھی لیکن پھر میں نے اس خیال کو جھٹک دیا کہ بھلا وہ عورت میرا پرانا ٹراؤزر لے جا کر کیا کرے گی اتنی دیر میں میری بڑی بیٹی چیخی کہ ماما ہماری ایک تصویر بھی غائب ہو چکی ہے میں نے جب وہاں جا کر دیکھا تو وہاں سے ایک تصویر واقع غائب تھی پہلے تو میں نیچے دیکھنے لگی کہ کہیں نیچے نہ گر گئی ہو لیکن ہر جگہ دیکھنے کے باوجود وہ نہ ملی اب ہمارے گھر سے دو ٹراؤزر غائب ہو گئے تھے اور ایک تصویر یہ ایسی چیزیں تھی کہ جس پر بندہ شک بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی اس سے چوری کرے گا پھر ہم نے بھی درگزر کر دیا کہ ان چیزوں کے لیے بندہ کیا پریشان ہو اس عورت کا رویہ ہمارے ساتھ بہت اچھا ہو چکا تھا اب جب میں کلینک جاری ہوتی تو وہ مجھے ہاتھ ہلاتی کلینک سے واپسی پر بھی ہم دونوں گپ شپ لگاتے تھے ایک دن میری چھوٹی بیٹی جب نہانے کے لیے گئی تو مجھے اس کی چیخوں پکار کی آواز آنے لگی وہ رو رہی تھی چلنا رہی تھی میں نے جب جا کر اس کا دروازہ کھٹ کٹ آیا تو وہ واشوم سے باہر آگئی وہ اپنے بال پکڑے چیخیں جاری تھی میں نے اسے پوچھا کہ بیٹا آخر تمہیں ہوا کیا ہے تم کیوں چلنا رہی ہو کہنے لگی کہ ماما میرے کوئی بال کھیچ رہا ہے میں نے جب اس کے بالوں کو ہاتھ لگایا تو میں پریشان ہو گئی ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے بال لوہے کے ہو گئے ہوں وہ حد سے زیادہ گنجل بن چکے تھے اور انتہائی سخت ہو چکے تھے میں جتنا ان کو سلجھانے کی کوشش کر رہی تھی میری بیٹی اتنی ہی چیخیں مار رہی تھی مجبوراں مجھے اسے ہیر سلون لے کر جانا پڑا اور وہاں جا کر مجھے اس کا پورا سر شیف کروانا پڑا جس عورت نے بال کاتے تھے وہ بھی حیران پریشان تھی اور بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ اس کے بالوں کو کیا ہو گیا ہے میں نے اسے کہا کہ میں تو خود بھی اس بارے میں کچھ نہیں جانتی یہ میرے سامنے بس نہ آنے گئی ہے اور اندر سے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں وہ بال کاتنے والی میری بیٹی سے پوچھنے لگی کہ تم نے کوئی پروڈکٹ یوز کیا تھا کہیں کوئی تم نے کیمیکل تو سر پر نہیں ڈال لیا میری بیٹی روتے ہوئے بتا رہی تھی کہ نہیں میں نے تو ابھی کچھ بھی یوز نہیں کیا تھا ابھی تو صرف شاور میں جا کر میں نے بال گیلے کیے تھے بال اترنے کے بعد بھی اس کے سر پر گہرے زخم تھے میں نے ڈاکٹر سے بھی اس کا چیک اپ کروایا لیکن ڈاکٹرز بھی یہی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے پہلی دفعہ ایسا کیس دیکھا ہے میں چونکہ اس کے کٹے ہوئے بال بھی ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی وہ بھی اسے دیکھ کر حیران پریشان تھے میری بیٹی نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا اس بجاری کو اپنے بال بہت زیادہ عزیز تھے میں جب گھر واپس آئی تو وہ عورت بھاری کھڑی تھی مجھے گاڑی سے اترتا دیکھ کر وہ میرے پاس آ گئی پھر مجھ سے حال چال پوچھنے لگی تو میں نے اپنی بیٹی کا ذکر کر دیا تو وہ آگے سے افسوس کرنے لگی اور میری بیٹی کو اتنے خلوص سے دلاسے دینے لگی کہ مجھے اپنی بیٹی سے زیادہ اس پر پیار آنے لگا میری بیٹی نے اس رات ہی اعلان کر دیا کہ وہ اگلے دس دن سکول نہیں جائے گی مقال اس کے اس کی ساری سہیلیاں اس کے گنجپن کا مزاک اڑاتی یہ ایک چھوٹی کا دن تھا میں بھی گھر پر تھی اور بچیاں بھی بچیاں گرانڈ فلور پر کھیل رہی تھی جبکہ میں فس فلور پر اپنے کمرے کی صفائی کر رہی تھی صفائی کرتے کرتے میرے پیٹ میں اتنے زور کا درد ہوا کہ میں لیٹ کر تڑپنے لگی میری آوازیں سن کر میری بیٹیاں بھی اوپر آ گئیں ان دونوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ میری تکلیف کا کیا کریں اس لئے وہ بھاگتی ہوئی گئی اور میری پڑوسن کو لے کر آ گئی وہ مجھے آ کر تسلیہ دینے لگی اور کہنے لگی کہ تم پریشان نہ ہو میں ابھی تمہیں دوائی دوں گی تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی اس نے اپنی بیٹی کو اشارہ کیا اور اس کی بیٹی بھاگتی ہوئی اپنے گھر چلی گئی تھوڑی دیر بعد آئی تو اس کے پاس ایک شیشی تھی اس نے وہ شیشی مجھے دی اور کہا کہ اسے جلدی سے پی جاؤ اب میرے درد کا حال یہ تھا کہ اگر اس وقت کوئی مجھے زہر پینے کے لیے بھی دے دیتا تو میں اسے بھی پی جاتی میں نے اسے شیشی پکڑی اور جو کچھ بھی اس شیشی میں تھا اس کو پی گئی نہ جانے اس شیشی کے اندر کیا تھا لیکن اس کا ذائقہ بہت گندہ تھا اس کا ذائقہ ایسے تھا کہ جیسے کسی نے سڑے ہوئے گوشت کو گرینڈ کر کے اس کو لیکورٹ میں بدل دیا ہو لیکن نہ جانے اس میں کیا تھا کہ وہ پیتے ہی میری طبعے ٹھیک ہو گئی پیٹ کا درد تو ایسے غائب ہوا جیسے کچھ تھا ہی نہیں میں نے اس عورت کا شکریہ ادا کیا اور اس سے پوچھا بھی کہ اس میں کیا تھا کہنے لگی کہ یہ میری نانی کی دوائی تھی میری نانی ہمیشہ پیٹ کے درد میں یہی دوائی دیتی تھی پھر وہ کچھ جڑی بوٹیوں کے نام بھی بتانے لگی کہ وہ یہ دوائی ان جڑی بوٹیوں سے بناتی ہے لیکن ایک عجیب و غریب بات یہ ہوئی کہ اس رات سے مجھے ایسے خواب آنے لگے کہ شازین آپ تصور بھی نہیں کر سکتے مجھے خون کے دریا نظر آتے تھے ایسا لگتا تھا کہ سامپ اور بچھو مجھے آ کر ڈس رہے ہیں وہ خواب شاید ابھی آپ کو اتنے زیادہ ڈرونے نہ لگ رہے ہوں لیکن میری جو اس میں کیفیت ہوتی تھی آپ میں سے کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا میں جب سوتے سے اٹھتی تھی میری بہت بری حالت ہوتی تھی ڈر کے مارے میری یہ حالت ہو جاتی تھی کہ میں اپنی بیٹیوں کے کمرے میں جا کر زمین پر سو جاتی تھی پھر یہ ہونے لگا کہ میرے اور میری چھوٹی بیٹی کی جو نئے کپڑے ہوتے تھے ان پر خون کے دبے نظر آتے تھے حیرانگی کی بات یہ ہوتی تھی کہ وہ ہمارے بالکل نئے سوٹ ہوتے تھے پھر ان پر خون کے دبے کہاں سے آ سکتے تھے لیکن یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا تھا اب چونکہ میں خود ڈاکٹر تھی تو اپنے لیے میڈیسن بھی خود ہی پریسکرائب کر لیتی تھی ان واقعات سے جو مجھے سٹریس ہو رہا تھا اس کے لیے میں نے سکون آور عدویات لینا شروع کر دی ایک شام کی بات ہے میں کلینک سے جلدی آ گئی تھی بیٹیاں میری نیچے کھیل رہی تھی میں نے ان سے کہا کہ بیٹا مجھے نین آ رہی ہے میں تھوڑی دیر آرام کرنے اوپر جا رہی ہوں ان دونوں کو یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی میں نے لائٹ بند کی اور اپنی آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہے مجھے لگا کہ شاید میری کوئی بیٹی اندر آئی ہوگی میں نے آواز دے کر دونوں بیٹیوں کا نام لیا لیکن آگے سے کوئی جواب بھی نہ آیا لیکن کوئی تھا جو اندر چل کر آیا اور اس نے دروازہ بند کر دیا پھر وہ جو کوئی بھی تھا میرے قریب آنے لگا مجھے ابھی تک ایسا لگ رہا تھا کہ میری کوئی بیٹی ہے جو شاید مجھے ڈرانے کے لیے ایسا کر رہی ہے اور دبے قدموں میرے پاس آ رہی ہے پھر ایسا لگا کہ وہ جو کوئی بھی تھا وہ بیٹھ کے اوپر چڑھا اور آ کر میرے سینے کے اوپر بیٹھ گیا میرے سینے کے اوپر دباؤ بڑھا تھا میری سانس رک رہی تھی میرا گلہ بقائدہ بند کر دیا گیا تھا چیخ میرے موں سے نہیں نکل رہی تھی اچانکہ میرے دماغ میں آیت الکرسی آنے لگی اور میں دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی آہستہ آہستہ جو سینے پر میرے دباؤ تھا وہ کم ہونے لگا میرے حلق کی جو آواز بند ہو گئی تھی وہ بھی آہستہ آہستہ کھلنے لگی جیسے ہی وہ دباؤ ختم ہوا اور میری آواز مکمل کھولی میں نے ایک زوردار چیخ ماری ہے اور نیچے سے میری بچیاں بھاگتی ہوئی آگئی انہوں نے لائٹ کھولی آ کر مجھے جلدی سے پانی پلایا میں نے ان بچیوں سے یہی بہانہ بنایا کہ بیٹا میں خواب میں ڈر گئی تھی میری طبیت کی وجہ سے میری بچیاں بھی بہت خوف زدہ رہنے لگی تھی اب جب گھر کے بڑے کی یہ حالت ہو جائے تو بچیوں کا اندازہ لگا ہی سکتے ہیں آپ لیکن میں اس میں کیا کر سکتی تھی میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا مجھے خود بھی اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ آخر یہ سب کیا ہے یہ ایک شام کی بات ہے جب میری بچیاں ہومورک کر رہی تھی میں نے سوچا کہ ان کو ہومورک کرنے دوں اور جا کر کچھ شاپنگ کر لوں گھر کی گروسری بلکل ختم ہو گئی تھی اور میرے پاس بھی بس یہی فری ٹائم تھا میں نے اپنی بچیوں سے کہا کہ تم ہومورک کر لو میں بزار سمان لینے جا رہی ہوں میں جب سمان لے کر واپس آئی تو دیکھا میری دونوں بچیاں گھر کے باہر کھڑی تھی مجھے دیکھتے ہی دونوں مجھ سے آ کر لپٹ گئی میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا سب خیریت تو ہے کیا ہو گیا کہنے لگیں کہ موم ہم نے آپ کو اوپر والے کمرے میں دیکھا تھا میں نے کہا کہ بیٹا مجھے سمجھ نہیں آرہی تمہارا کیا مطلب ہے وہ بچیاں بتانے لگیں کہ موم جب آپ گروسری لینے گئی تو ہمیں آپ کے کمرے میں سے آوازیں آنے لگیں ہم پہلے تو گھبرا گئے لیکن پھر سوچا کہ شاید کوئی چوہا وغیرہ نہ ہو ہم جب اوپر گئے تو دیکھا کہ آپ بیٹ کے اوپر لیٹی ہوئی تھی اس طرح کے واقعات مجھے بہت زیادہ ڈسٹرپ کر رہے تھے میں دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی تھی میرے کلیگز مجھ سے پوچھتے تھے کہ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے تمہارا وزن اتنا تیزی سے کیوں گر رہا ہے ان لوگوں نے ٹیز بھی کیے ٹیز بھی کلیر آ رہے تھے کوئی واضح بیماری بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی میری امی کا میرے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا مجھے میری نانی نے پالا تھا میں بچپن سے دیکھتی تھی کہ نانی میرے گلے میں تابیز بھی ڈالتی تھی اگر ہماری کام والیوں کو بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو وہ نانی سے تابیز لے کر جاتی تھی یہی حمال ہمارے پڑوسیوں کا اور رشتہ داروں کا بھی تھا پیٹ چھوٹی تھی تو مجھے بالکل بھی سمجھ نہ آیا جب بڑی ہوئی تو اتنا سمجھ آ گیا تھا کہ میری نانی کے پاس کوئی علم ہے جس کے ذریعے وہ روحانی علاج کرتی ہیں لیکن میری چونکہ اس ٹاپک پر زیادہ دلچسپی نہیں تھی تو میں نے اس طرف کبھی زیادہ دھیان نہیں دیا یہ ایک صبح کی بات ہے جب مجھے میری نانی کا فون آیا وہ مجھ سے خیر خیریت پوچھ رہی تھی باتوں ہی باتوں میں میں نے اپنے سارے معاملات کا ذکر ان کے ساتھ کر دیا وہ یہ باتیں سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگیں کہ تم نے آج ہسپیٹل نہیں جانا بلکہ میں تمہیں دو گھنٹے بعد دوبارہ فون کروں گی تم نے گھر پر ہی رہنا ہے اور اپنے بچوں سے کہو کہ وہ بھی گھر پر ہی رہیں دو گھنٹے بعد جب نانی کا فون آیا میں نے جیسے ہی فون اٹھایا نانی نے پہلا سوال جو مجھ سے کیا کہ بیٹا وہ کالی عورت کون ہے میں نے کہا کہ نانی کون سی کالی عورت پھر انہوں نے جو ہلیا بتایا وہ تو میری پڑوسن والا تھا میں نے نانی سے کہا کہ نانی وہ میری پڑوسن ہے انہوں نے اگلا سوال کیا کہ کیا اس کی تمہارے سے کوئی دشمنی ہے میں نے کہا کہ نہیں نانی پہلے میری اس سے کوئی اتنی اچھی دوستی نہیں تھی لیکن اب تو ہم اچھے دوست ہیں نانی نے مجھے کہا کہ تم ابھی کے ابھی اس کے گھر جاؤ اور کسی نہ کسی بہانے اس کے اوپر والے کمرے میں چلی جانا اس کے بیٹ پر جو تکیہ رکھا ہوا ہے اس کے نیچے تمہارے کپڑے بھی ہیں اور تمہاری تصویر بھی اس کو لو اور فوراں واپس آو میں نے کہا کہ نانی کیا مطلب کون سی تصویر کون سے کپڑے نانی کہنے لگی کہ بیٹا میں تمہیں جتنا کہہ رہی ہوں پہلے وہ کام کر لو باقی ساری باتیں بعد میں بتاؤں گی میں بہانے سے اس کے گھر چلی گئی اور پھر جو بہانہ اس نے بنایا تھا میں بھی واشروم کا بہانہ بنا کر اس کے کمرے میں چلی گئی میں نے جب تکیہ اٹھایا تو تکیہ کے نیچے میرا اور میری بیٹی کا ٹراؤزر رکھا ہوا تھا اور ایک تصویر بھی تھی جو میری الماری میں سے غیب ہوئی تھی میں نے وہ چیزیں جلدی سے اٹھائیں اور اپنے بیگ میں رکھ لی اور نیچے آ کر اسے کہا کہ مجھے ہاسپٹل سے کال آئی ہے ارجنٹ جانا پڑے گا میں نے آ کر نانی کو کال کی اور ان سے پوچھا کہ نانی یہ ہمارے کپڑے اس کے گھر کیا کرنے گئے تھے نانی نے کہا کہ بیٹا ابھی بھی کوئی سوال مت کرو تمہارا جتنا بھی ضروری سمان ہے وہ گاڑی میں رکھو اور اس گھر سے نکلو باہر میں نے کہا کہ نانی بتا تو دیں آخر ہوا کیا ہے نانی کہنے لگیں کہ بیٹا بس اتنا سمجھ لو تمہاری اور تمہاری بچیوں کی جان خطرے میں ہے جس طرح بھی ہو اپنا ضروری سمان گاڑی میں رکھو اور وہاں سے نکلو جب نانی نے یہ بات کہی کہ میری اور میری بیٹیوں کی جان خطرے میں ہے میں نے جلدی سے ضروری سمان پیک کیا گاڑی میں رکھا اور ہم تینوں وہاں سے نکل گئے پھر جو باتیں نانی نے بتائیں وہ سن کر تو میری حالت خراب ہو گئی یقین کریں کہ ایک مہینے تک میں ڈپریشن میں رہی نانی نے بتایا تھا کہ بیٹا وہ تمہاری پڑوسن جادو گرنی تھی وہ اپنی بیستی کا بدلہ لینے کے لیے تم پر جادو کروا رہی تھی جو صفوف اس نے شیشی میں تمہیں پلایا تھا اس کے بعد کسی کا بھی بچنا مشکل تھا یہ تو شکر ادا کرو کہ میں نے تمہارا حصار کیا ہوا تھا پھر نانی نے کچھ پاکستان سے تعویزات بھیجوائے ہم لوگ چھ مہینے تک ان تعویزات سے نہاتے رہے میں نے ایک پرائیوٹ ہاسپٹل میں جاب بھی کر لی تھی اور اپنا سمان میں نے وہاں سے کوریئر کے ذریعے منگوایا تھا اور کوریئر والوں کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ میری لوکیشن کے بارے میں کسی کو بھی کشنا بتائیں میں یہ حران تھی کہ جو رویہ اس کا اچانک چینج ہوا تھا وہ بھی اس کے عمل کا حصہ تھا یعنی وہ دوستی کر کے ہی ہمارے اوپر جادو کر سکتی تھی ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا شازین وہ بہت ہی خوفناک تھا اور انھی واقعات کی وجہ سے میں آج ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی جادو اور جنات پر یقین کرنے لگی ہوں اور اگر کوئی میرے پاس ایسا پیشنٹ آتا ہے جو کچھ ایسی باتیں بتاتا ہو تو میں اس کو نفسیاتی علاج کے ساتھ ساتھ کچھ قرآنی آیات بھی پڑھنے کے لیے دیتی ہوں اور یقین کریں کہ شازین لوگوں کو شفا بھی ملتی ہے